پیغمبروں کا سلسلہ تو پتا ہے نا آپ کو یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں سبق بھی تازہ ہو جائے گا کیونکہ یہ سلسلہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لئے قرآن کے دروس کو سمجھنا بہت مشکل سب سے پہلے کون سے پیغمبر آئے الحمدللہ آدم علیہ السلام شکر اتنی نالج ہے اس کے بعد شیس علیہ السلام پھر عدریس علیہ السلام پھر برمیان میں آتے رہے ہیں بہت سارے جو ہمیں معلوم ہیں ان کی بات کر رہے ہیں پھر نوح علیہ السلام یہ بہت پرانے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام پھر قدیم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی قدیم پیغمبروں میں پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی فلسطین میں ارض شام میں یہ جو آج کا شام ہے یہ بہت چھوٹا ہے نبی کے دور میں اس کی حدود جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ بھی تھا اس میں پنجاب بھی تھا بلوچستان بھی تھا اور برما بھی تھا اور اس میں بنگلہ دیش بھی تھا اور شاید نیپال بھی تھا اس میں تو میں یہ اس کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسحاق اور یہ کہاں تھے ارض شام میں جو برکت والی زمین ہے برکت والی زمین اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا جس مسجد اقصہ کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی کیوں وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن جنہوں نے اللہ کے لئے بڑی قربانیت دیں بت پرستی والے محول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے محول بتوں علا ہو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا یہ بڑی حمت کی بات ہوتی ہے آگ میں ڈال دیا گیا پھر نکلے پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو جب بچہ سات سال کا ہوا اللہ نے کہا زبا کر دو لے گا زبا کرنے کے لئے تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے شام میں جس پر آج یہودیوں کا قبض آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسحاق اور ایک اسحاق علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے عرض شام میں اور اسماعیم علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے مکہ میں ایسی زمین جہاں گھاس کا تنکہ نہیں اور پانی نہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لا کے وہاں چھوڑ دیا حضرت حاجرہ کی بھی بڑی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی قربانی وہاں سے پھر اللہ نے چشمہ نکالا اور آج تک اس چشمے سے اربوں کروڑوں لوگ سہراب ہو چکے ہیں اتنا پانی ہے کہ انسانی اقل حیران ہے اور ادھر جو عرض شام میں اسحاق علیہ السلام تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام یہ بھی پیغمبر اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تو پیغمبروں کا پورا سلسلہ پھر انہی کی اولاد کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہودی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہود یہودہ تو ان کے پھر آگے نسل کو کیا کہا جانے لگا یہودی تو یہ جو یہود کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب کیا تھا اسرائیل سمجھ رہے ہیں یہاں تک بات آگئی سمجھ میں کیونکہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ذہن میں ہوگی نا تو پھر قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر یوسف پھر آگے اولاد میں یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے مصر عرض شام سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے مصر کیوں چلے گئے تھے یہ سوال یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں اس کو کنٹرول کرو بھائی آواز کو تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں کیونکہ یہ بات صرف یہودیوں کو معلوم تھی کہ جو شام میں رہنے والے تھے وہ مصر کیسے چلے گئے بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سورہ یوسف نازل ہو گئی اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جیلیسی کی وجہ سے کوئے میں ڈالا وہاں سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا وہ لے کر چلا گیا مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر جیل میں پہنچے جیل سے نکلے تو خوابوں کی تعبیر کا فن تھا وہ بتاتے تھے بادشاہ کا قرب حاصل ہوا بیل آخر اللہ نے بادشاہت کس کو عطا کر دی یوسف علیہ السلام کو لیکن چونکہ ریاست غیر مسلم تھی اور اس میں تھے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تو یہ بہت بڑا قبیلہ یعقوب علیہ السلام کا مصر منتقل ہو گیا جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہے تو حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو بھی کہاں بلا لیا مصر میں کیونکہ وہ گاؤں کی دہاتی زندگی میں تھے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شہر کی زندگی ہے تو اببہ کو کہاں بلا لیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ بچہ اگر کسی اچھے جگہ پہ رہتا ہو تو اببہ کو بھی بولو نا بھائی اببہ کو وہیں پرانے علاقے میں پڑھے مت رہنے دیا آپ رہتے تھے کہیں لیاری ندی کے قریب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ڈیفنس چلے گئے تو اببہ کو بھی کہاں بولا لو ڈیفنس بولا لو سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ایسے اببہ کو نہیں چھوڑا کرو یہ پیغمبروں کی سنت ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان میں بلا وجہ تعویل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو باز حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آذر وہ والد نہیں تھے چچا تھے یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر جب قرآن بار بار کہہ رہا ہے اببہ 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 تو اس کا مطلب اببہ تھے ٹھیک ہے نا اس میں ہم ایسی روایات جو جن کی سنت کبھی نہ کوئی سر نہ پیر قرآن کے مقابلے میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو وہ حدیث میں تعویل کر لیتے ہیں قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑتے کیونکہ قرآن قطعی یقینی چیز ہے تو محض احتمال کی بنا پر کہ اببہ کا اطلاق چونکہ چچا پر بھی ہوتا ہے تو اس لئے یہاں اببہ سے مراد کیا ہے چچا ہے تو اببہ تو بھائی آپ ویسے بھی کسی بڑے آدمی کو اببہ کہہ دیتے ہو مجازن تو ہوتا ہے کافی نہیں ہے یہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا جب بھی کوئی لفظ ظاہر سے ہٹ کر کسی مجازی مانے کی طرف جائے گا تو مجاز کی طرف لے جانے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے اور قرینہ بھی بہت مضبوط کیونکہ آپ قرآن کو اس کے ظاہر سے پھیر رہے ہیں تو اس لئے اببہ ہی ہے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اببہ اور ایک جگہ تھوڑی یہ کئی جگہوں پر ہے تو کیا کہہ رہا تھا میں کیا ہاں مصر اببہ کو بھلایا انہوں نے اپنے والد محترم کو کہاں بھلایا مصر تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے اپنی آل اولاد کو لے کے اپنی بیویوں کو لے کے اب بیویاں تھیں تو میں کیا کروں بھائی ایک نہیں تھی ان کی پیغمبر سب زیادہ شادیاں ہی کیا کرتے تھے صحیح ہے نا میں مشبور ہوں یہ کہنے پر ٹھیک وہ ایک آدمی نے چار شادیاں کی پکڑا گیا اس سے پوچھا شرم نہیں آتی کہہ رہا ہے یار مسلمان ہوں بس غلطی ہو گئی ماف کر دو ٹھیک ہے نا مسلمان ہوں کیا کروں غلطی ہو گئی ماف کر دو تو وہ اپنی ازواج کو لے کے اپنی بہویں بہووں کو لے کے اپنے پوتے نواسے تو مورخین نے لکھا ہے نوے کے قریب افراد تھے حضرت یعقوب کے خاندان کے پیغمبروں کے خاندان بڑے ہوا کرتے ہیں کیونکہ بڑا خاندان یہ برکت کی علامت ہے چھوٹا خاندان یہ برکت کی علامت نہیں ہے اس پہ اور دلائل ہے پھر وہ پھر موضوع چینج ہو جائے گا تو پورے افراد کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے مصر اپنے بیٹوں کو بھی لے کے جنہوں نے ان کو کوئے میں ڈالاتا وہ سب کہاں چلے گئے مصر تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے مصر میں جب مصر میں شفٹ ہوئی ہے تو مصر میں جب ان کی حکومت تھی تو معاملہ صحیح چلتا رہا لیکن میجورٹی چونکہ غیر مسلموں کی تھی تو کچھ وقت کے بعد جاتے جاتے آہستہ آہستہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع کیونکہ آبادی کی کسرت کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ جب حکومت میں آئے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا جیسے کہ پوری دنیا میں آج بھی اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا تو یہ جو پیغمبر ماننے والے ایک تو ان میں اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام تھے بھی کیا حسین تو ظاہر ہے وہ حسن و جمال ان کی اولاد میں گیا اور مذہب تھا مضبوط اس کی بنیادیں مضبوط تھیں جو غیر مسلموں کے جو مذاہب ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے تو جہاں بھی ایسا ہوگا فورن کمپیڈیشن شروع تو جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کو فیرعون کہا جاتا تھا یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا تو بالآخر کیا ہوا حکومتوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا جو بھی منی اسرائیل ایمان والے لوگ تھے اور ایک وقت آیا کہ فیرعون کے پھر حکومت آئی وہ فیرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اس کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے جیسے آج برما میں ہو رہا ہے نا آپ جا کے دیکھیں وہاں روہنگیان میں کیا ظلم ہو رہا ہے اس قسم کے مظالم کرنا اس نے شروع کر دیئے اور وہ ظلم اور بربریت کا اس نے میدان گرم کیا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا جس کو یہود بھی مانتے ہیں یسائی بھی مانتے ہیں یہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اس پر سب متفق ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے بنی اسرائیل میں اور یہ اب موسیٰ علیہ السلام تک تاریخ آپ کی سمجھ میں آگئی نا یہ واقعات تو میں بیان کروں گا بعد میں ابھی تو میں سوڑی سی ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ نے فیرون کا خاتمہ کیا خاتمہ تو ہو گیا مگر بنی اسرائیل کو حکومت نہیں ملی تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو عرض مقدس ہے نا شام کی سرزمین جہاں سے تمہارے اببہ حجرت کر کے مصر گئے تھے وہاں لڑائی کرو جہاد کرو اور اس زمین پر قبضہ کرو بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے سے غلام بنے ہوئے تھے لہذا ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں جب آپ کی سوچ عالی ہوتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہو چھوٹی سوچوتی ہے تو محدود کہ بس ہمیں کھانا مل جائے جیسے میں کہتا ہوں نا جو کہیں چھوڑو پھر زیادہ اچھا نہیں ہے تو ان کی سوچ کیا ہو چکی تھی محدود کم حمتی غلامی بہت بڑا عذاب ہے ہمارے جو حکمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نہیں زیادہ تر یہ چونکہ انگریزوں کے ان کا ذہن بن چکا ہے غلامی والا یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے جس میں ہماری قوم کا فائدہ ہو یہ سوچیں گے بھی تو ایک محدود ذہن کے اندر یہ اس خال سے باہر نکلنے کے لئے تیار ہے ہی نہیں یہ اسی خال میں رہیں گے خواتین کے حقوق بچوں کے حقوق ہے بھئی اور یہ وہی نا جو ان کو انہوں نے سکھا دی ہے وہ حقوق جو اوریجنل حقوق ہیں جو علماء بتاتے ہیں ان کی طرف ہی آنے کے لئے تیار ہوں گے ہی نہیں تو یہ ایک سوچ ہو جاتی ہے نا کم تر گھٹیا سوچ بن جاتی ہے انسان کی بوٹ پالش کر کر کے تو یہ وہی ہو گئے ہیں ان سے اب آپ زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں بس اتنا ہو کہ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو تھوڑی سی منٹل اپروچ ان کی کیا ہے ذرا اچھی ہے کوئی کریٹیو سوچ جسے کہا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ فیرون کو اللہ نے غرق کر دیا تباہ کر دیا پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ واپس کہا جائے بیت المقدس قوم میں ہمتی نہیں تھی وہ غلام بوٹ پالش کر کر کے بیچارے فیرون کے جو ہے نا ان کے سہن کیا ہو چکے تھے چھوٹے ہو چکے انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم نہیں جاتے اللہ کو بڑا غصہ آیا اور پھر ان پہ سزا ملی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے پھر ان نبی کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا تھوڑے سے لوگوں نے کیا باقی سارے فرار ہو گئے تو وہ جن تھوڑے سے لوگ تھے ان میں دعوت علیہ السلام بھی تھے نہیں آری بات وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان میں دعوت علیہ السلام جو پیغمبر اس وقت تک نہیں بنے تھے زیادہ تر لوگ پتلی گلی سے نکل کے بھاگ گئے ٹھوڑے سے لوگ تھے ایمان والے وہ پیغمبر کے ساتھ ڈٹ گئے کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا جس کا نام تھا جالوت اور مسلمانوں کے کمانڈر کا نام تھا تعلوت تو تعلوت کا مقابلہ ہوا کس سے جالوت سے اور اسی تعلوت کی فوج میں انہی تعلوت کی فوج میں دعوت بھی تھے دعوت علیہ السلام نے اتنی بہادری سے لڑائی کی ہے دعوت علیہ السلام نے کس کو قتل کیا جالوت کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی کیونکہ حکومت کا اہل ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو ایسے بہادر ہوں اور ایسے ماہر ہوں وہی پھر قوم کو گائٹ کر سکتے ہیں